ہیلو دوستو ہندی لکپ میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے آپ کے خون میں یدی ہیموگلوبین کم ہو یعنی یدی آپ کو انیمیا کی سمسیا ہے تو آپ کو کون سے لکشن دکھائی دیتے ہیں یا شریر میں خون کی کمی یا آئرن کی کمی ہونے کے کیا سنکیت ہوتے ہیں دوستو انیمیا کے کئی پرکار ہوتے ہیں لیکن ان میں سے سب سے جو کومن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئرن کی کمی سے ہونے والا انیمیا جس میں آپ کے خون میں پریابت ماطرہ میں آر بی سی یعنی کی ریڈ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں وہ نہیں رہتے وہ کم ہو جاتے ہیں جس کے قارن آپ کے شریر پر کچھ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں انیمیا کی پہچان کا سب سے پہلا لکشن ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ کمزوری بینہ بات کے رہنے لگتی ہے آپ بہت زیادہ ویکنس فیل کرتے ہیں تھوڑا سا کام کرنے پر آپ تھک جاتے ہیں سانس فول جاتی ہے ہلکا سا چلنے پر ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کے شریر میں ہیموگلوبین کی کمی ہوتی ہے تو آپ کی مسلز کو پریابت اوکسیزن نہیں مل پاتی جس کے قارن آپ کو جلدی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور آپ کے اندر کمزوری رہتی ہے جس کے قارن آپ آلس میں رہتے ہیں یدی آپ کو انیمیا کی پہچان کرنی ہے تو اپنی آنکھ کی نچلی پلک کو اپنی انگلیوں سے تھوڑا نیچے کیجئے اور یدی آپ کی آنکھوں کا رنگ لال کی جگہ سفید ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے شریر میں کھون کی کمی ہے انیمیا کی پہچان ڈاکٹر اکثر اسی طریقے سے کرتے ہیں دوستو یدی آپ کو تھوڑا سا کام کرنے پر یا ہلکا سا چلنے پر آپ کو تیج سانس چڑھنے لگے تو اس کا قارن آپ کے بلڈ میں ہیموگلوبین کی کمی ہو سکتا ہے بار بار چکر آنا یا کھڑے ہونے پر جیسے کی آپ بیٹے ہیں تو ایک دم سے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا کرنے پر یدی آپ کا سر چکراتا ہے سر گھومنا تو ایسے میں یدی آپ کا سر چکرائے یا سر گھومنا ہو تو ایسے لکشن بھی آپ کو ہیموگلوبین شریر میں یدی کم ہے تو دیکھنے کو مل سکتے ہیں چکر آنا یا بار بار سر چکرانے کی جو شکایت ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کے شریر میں ہیموگلوبین کم ہوتا ہے جس کے قارن آپ کے برین کو پوری اکسیزن نہیں مل پاتی اس قارن آپ کو بار بار سر در چکرانے کی شکایت ہو سکتی ہے دل کی دھڑکنوں میں یدی پریورتان آئے یدی دل کی دھڑکن اچانک سے کم یا زیادہ ہوں تو ایسا آپ کے شریر میں کھون کی کمی یا ہیموگلوبین لیول کم ہونے پر ہو سکتا ہے آپ کے کھون میں یدی ہیموگلوبین کم ہے آپ کو انیمیا کی شکایت ہے تو اسے آپ کی توجہ ڈرائی رہتی ہے خوشک رہتی ہے اور آپ کے بال رکھے سکھے بے جان سے رہنے لگتے ہیں یدی آپ کو ایسے لکشن دکھائی دیتے ہیں اور آپ کے بال اچانک سے جھڑنے لگتے ہیں تو آپ کو اپنے ہیموگلوبین کا ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ انیمیا ہے یا نہیں یہ پتا چل سکے یدی آپ کی جیب سفید ہو رہی ہے اور اچانک سے جیب میں سوجان آ جائے تو ایسا انیمیا کے قارن ہو سکتا ہے یدی آپ کو جیب یا موک کے اندر بار بار چھالے ہونے کی سمسیاں ہو اور بار بار مو سوکنے کی شکایت ہو تو ایسے میں انیمیا کی جانچ آپ کو کروانی چاہیے انیمیا کی شکایت ہونے پر آپ بڑے ہیں یا بچے ہیں تو ایسے میں آپ کو وہ چیز کھانے کا من کرتا ہے جو پہلے آپ نہیں کھاتے تھے جیسے چوک، مٹی، کاغج، آدھی انیمیا کی پہچان کا ایک اور لکشن یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں تھنڈے رہنے لگتے ہیں اور آپ بار بار بیمار پڑھتے رہتے ہیں اس کے علاوہ خون کی کمی یا انیمیا کی شکایت ہونے پر آپ کو بار بار ڈپریشن یا مانسک تناو کی سمسیاں بھی رہنے لگتی ہے یا دی ایسے لکشن نظر آئیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ڈاکٹر آپ کی جانچ کرتا ہے آپ کی آنکھوں کی، مو کی جانچ کرتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر آپ کو بلڈ ٹیسٹ کروانے کی صلاح دے سکتا ہے تاکہ آپ کے شریف میں ہیموگلوبین کا لیول پتہ چل سکے یا دی آپ کے ہیموگلوبین کا لیول سامانے سے کم ہے تو ایسے میں ڈاکٹر آپ کو ضروری آئرن یوکت ویٹامین اور سپلیمنٹ دیتا ہے گھریلو علاج کی بات کریں تو آپ کو ہری پتے دار سبجیاں ادھیک کھانی چاہیے جیسے سرسوں پالک اس کے علاوہ آپ کو بھرپور ماترہ میں فلوں کا سیون کرنا چاہیے جیسے انار سیب آدھی انیمیا کے روکیوں کو ڈرائی فروٹ کھانے کی بھی سلا دی جاتی ہے دوستو آپ کے شریر میں آئرن کو افشوشت کرنے کے لیے ویٹامین سی ضروری ہوتا ہے اس لیے آپ کو آئرن یوکت بھجے پدارتوں کے ساتھ ویٹامین سی یوکت خادے پدارت بھی کھانے چاہیے جیسے کی سنترہ، موسمبی، پائنےپل، نیبو پانی آدھی یدی آپ کے مند میں کوئی پرشن ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں دھنیواد